بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری پیاری بہنوں میری پیاری بیٹیو آج میں سدیوں کی ایک نئی سوات جو کہ سب کو پسند ہوتی ہے گھڑ کھانا ہر کسی کو پسند ہوتا ہے سردیوں میں خاص کر یہ بہت اچھا لگتا ہے جسم کو گرم رکھتا ہے میدے کے لیے بہت اچھا ہے جنہی سے یہ بہتر ریزلٹ دیتا ہے تو میں اس کی لائی بنانے لگی ہوں جسے گجک بھی کہتے ہیں اس کے لیے میں نے یہ لائی لیا ہے یعنی کہ چاول کی پھولی ہیں میں نے تقریباً یہ ایک سو پچیس گرام لی ہے اور گھڑ میں نے دو سو گرام لی ہے دو ٹیبل سپون میں نے آئل لی ہے آپ گھی بھی لے سکتی ہیں اور تھوڑا سا میں نے پانی لی ہے گھڑ کو میں چھوڑ کے مدد سے کٹ لوں گی اگر میں بھی نیا ہو اور خرم ہو تو یہ چھوڑ سے باریک کٹ جائے گا اس طرح باریک کٹ لینا ہے یا قدوکش کر لینا ہے اگر سخت ہے تو اسے توڑ لیں اور باریک باریک پیس کر لیں تو اس کا بنانا آسان ہو جائے گا اس طرح میں اس کو کٹ کر لیتی ہوں یہ میں نے ایک کڑائی لی ہے اور اس کے اندر یہ میں پھولیاں ڈالوں گی اور اسے ہلکی آنچ پہ میں نے ڈرائی روز کرنا ہے تاکہ اس کی نمی ختم ہو جائے اور یہ کڑک ہو جائے یہ خستہ ہوں گی اور خستہ ہی ہماری گھڑک بنیں گی اسے تقریبیر پانچ منٹ لگیں گے اسی طرح میں نے ہلاتے رہنا اور آنچ بلکل ہلکی ہے اور ہلکی آنچ پہ ہم نے اسے پکھانا ہے تاکہ جلے نہ اور اس کی نمی ختم ہو اور اس کا ذائقہ بھی بہتر ہو جائے گا یہ دیکھیں میں نے اسے ڈرائی روز کر گیا اور یہ دیکھتے ہیں کڑک آواز آ رہی ہے مجھے اسی طرح کا چاہیے اب میں اسے اس برطن سے دوسرے برطن میں ٹرانسفر کرتی ہوں یہ میں کڑائی لی ہے اس کے اندر دو ٹیبل سپون میں آئل ڈالوں گی آپ گھی بھی ڈال سکتی ہیں اور دو ہی ٹیبل سپون میں پانی ڈالوں گی اور یہ جو کرش کیا ہوا گوڑے یہ ڈال دوں گی چھوڑی سے میں نے کٹایا آپ کٹو کش بھی کر سکتی ہیں اگر نرم ہے اگر زیادہ سفت ہے تو اسے کسی چیز سے تھوڑی سے یا ہاوان دستے سے اس کے باریک باریک ٹکڑے کر لیں سارا رزلٹ ہمارا ایدھر آئے گا جو کہ گوڑ میلٹ ہو رہا ہے اور گوڑ کی کنیشن دیکھنی ہے ہم نے یہ دیکھیں گوڑ سارا میلٹ ہو گیا اور اس کے اندر جھاگ برنا شروع ہو گئی تھوڑا سا یہ میں گوڑ لوں گی اور اس پانی کے اندر ڈالوں گی یہ دیکھیں کٹھا ہو کر یہ میں ہاتھ میں آ رہا ہے بگر اس کے اندر تھوڑی سی لے سے تار بن رہی ہے ابھی وہ تھوڑا سا اور پکا ہو گیا اب میں دوبارہ سے ڈالوں گی اس کے اندر یہ بس چند سیکنٹ کہ ہمیں جو میں نے کرنا ہے یہ دیکھیں کٹھا ہو کر میرے ہاتھ میں آ رہا ہے بس یہ تیار ہے ہم نے کڑک نہیں بنانا زیادہ یہ دیکھیں اب میں اس کے اندر چولہ بند کر دوں گی اور اس کے اندر میں یہ پھلیاں ڈال دوں گی جو کسی لائی بھی کہتے ہیں اور اسے میں مکس کروں گی اب میں اسے پلیٹ فارم پہ تھوڑا سا آئل لگاؤں گی یا کسی بیلن چکلے کے اوپر تو میں بیلن سے اسے فلیٹ کروں گی یہ دیکھیں اس کے اوپر میں تھوڑا سا آئل ڈالوں گی یہ ہم نے ایک منٹ کے اندر اندر سارا کام کرنا ہے زیادہ تھنڈا نہیں ہونا چاہیے ہمارا میزہ اور اس کے اوپر میں نے یہ ٹرانسفر کر دی ہے یہ کچھ گرم ہے یہ بیلن کو بھی تھوڑا سا آئل لگاؤں گی تاکہ اس کے ساتھ چپکے اور اسے اسے تر فلیٹ کر دوں اب میں اسے چھوڑی سے تھوڑا ساڑے نشان لگاؤں گی تاکہ یہ کاٹنے میں آسان ہو جائے یہ دیکھیں کتنے کرنچی ہیں آپ کو آواز آ رہی ہوگی اس کی یہ دیکھیں بزار سے اچھا اور ساف ستھرا گھر کا تیار کیا ہوا ہے یہ گجک بن کر تیار ہوا ہے ابھی میں پانچ منٹ اسی طرح پڑا رہنے دوں گی اور پھر میں اسے مکمل کٹ کرتے آپ کو دیفاؤں گی اسی کے ساتھ یہ مزیدار سی ریسپی مکمل ہو گئی ہے آپ نے اسے بناتے وقت دھیار رکھنا ہے کہ جب شیرہ تیار کریں تو فوراں کے فوراں ہی ہلکی آنچ پر بنانا ہے اور فوراں کے فوراں ہی اس کی کھلیاں ہیں جو جو لائی ہے اس کے اندر مکس کرنی ہے اور پٹا فٹ ہی اس کی یہ روٹی سی بیل کے اور آئل لگانا ہے نیچے اس کے پیندے پہ اور بیلر پہ بھی آئل لگانا ہے اور پھر اسے بیل کے اسے کٹ کر لیں ہلکے ہلکے نشان لگا لیں جس طرح کے میں نے لگائے میں تو یہ پی سی سے سے بنانے آسان ہو جائیں گے آپ چھوٹے بائٹس یہ ڈیڑھ بائی ڈیڑھ کے میں نے کٹیں گے آپ اپنی مرضی سے جیسے مرضی کٹیں انجوائے کریں سگدی کا موسم ہے بچوں کو بنا کر دیں یہ تو مسلسل یہ بندے کا دل کرتا ہے بندہ کھاتا ہی رہے بچوں کو بھی دیں کسی بہانے سے ٹوفیوں سے یا اسی چیزوں سے آپ اشتناب کریں کیونکہ وہ نقصاندے چیز ہے گوڑ فائدے مند ہے جسم کو بھی گرم رکھتا ہے یہ میدے کے لیے بھی بہت اچھا ہے امید ہے آپ کو یہ میری ریسپی پسند آئی ہوگی اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹس میں بتائیں آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ